ان کا نام ہے سنتیا ڈیریچی امریکن ہے اور یہ پاکستان میں کافی عرصے سے رہ رہی ہے کچھ عرصہ پہلے یہ خبروں میں آئی تھی ان کے حوالے سے نیوز چل رہی تھی انہوں نے پاکستان کی کچھ سیاستدانوں پہ ریپ کے الزامات لگائے تھے خیر وہ معاملہ عدالت میں ابھی بھی چل رہا ہے لیکن وہ ثابت نہیں ہو سکا جس کے بعد ان کو بہت زیادہ شہرت ملی ویسے پاکستان میں یہ تقریباً ساتھ آٹھ سال سے ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں بھی پاکستان میں تھی نون لی کے دور حکومت میں بھی پاکستان میں تھی اور ابھی بھی یہ پاکستان میں ہیں فلم میکر بتاتی ہے خود کو ایکٹیوش بتاتی ہے ایک صحافی کے طور پر خود کو انٹروڈیوز کرتی ہے انہوں نے پندرہ نومبر دو ہزار بیس کو پچھلے سال نومبر کی پندرہ تاریخ کو تحریک لبائک کا جو ایک دھرنا تھا فرانس کے امبیسڈر کے حوالے سے انہوں نے ٹویٹ کیا اور انہوں نے شکوا کیا میڈیا سے کہ پاکستان کا میڈیا یہ والا مارچ کیوں نہیں دکھا رہا یہ والا ٹویٹ میں آپ کو اس وقت سکرین پر دکھا رہا ہوں ایک مرتبہ دیکھ لیجئے اور ساتھ میں تاریخ بھی دیکھ لیں کہ پندرہ تاریخ جو ہے نومبر ایک سن دو ہزار بیس کی تب انہوں نے یہ ٹویٹ کیا تھا جب انہوں نے یہ ٹویٹ کیا تو اس ٹویٹ کے بعد تحریک لبائک کے ورکرز اور تحریک لبائک کے جتنے ماننے والے ہیں کارکنان انہوں نے کہا کہ جناب تحریک لبائک کے حوالے سے امریکی میڈیا امریکی صحافی خاتون صحافی جو ہے وہ بھی لکھ رہی ہے لیکن پاکستان کا منافق میڈیا اس وقت خاموش ہے انہوں نے اس کو بہت اوپر چڑھا دیا تھا ٹھیک ہے لیکن اب محترمہ کیا فرما رہی ہے اسی تحریک لبائک کے حوالے سے آپ کو دکھاتے بھی ہیں اور ساتھ میں سنواتے ہیں یہ کہتی ہیں آج ہی انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ عاشق رسول کا مزاج اور اخلاق کیا ان فسادیوں جیسا تھا تحریک لبائک کو فسادی کہا انہوں نے اس ٹویٹ میں اس کے بعد جب انہوں نے ٹویٹ کیا اگلا ٹویٹ کیا کہ اسلام ڈاز ناٹ ٹیچ ریسورٹنگ ٹو وائلنس دس از ناٹ دا میسیج آف ترلیجن آف تا پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھ میں اس گاڑی کو بھی دکھایا پولیس کی وین کو جو آج عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج لاہور میں جو گاڑی کو آگ لگائی اس گاڑی کو دکھایا اور بتایا کہ جناب پیغمبر علیہ السلام نے جو مذہب بتایا وہ یہ نہیں ہے اس کے علاوہ انہوں نے اگلا ٹویٹ کیا کہ عمران خان جو ہے سالوں سے اسلاموفوبیا کے اوپر اپنی جنگ لڑ رہے ہیں لیکن ٹی ایل پی نے آکے یہاں پر پورے کے پورے ملک کو پورے کی پوری قوم کو ہوسٹیج بنا دیا مطلب ان کو قید کر لیا یہ وہی سینٹیا ڈیریشی ہے کوئی اور نہیں ہے انہی کا ٹویٹر ایکاؤنٹ ابھی موجود ہے پھر انہوں نے ان کو گالیاں پڑنا شروع ہوگی ٹی ایل پی والوں کے ساتھ ٹی ایل پی تو کہتے کہ بھائی ان کے خلاف کوئی مومن بندہ بھی کچھ کہہ دے یہ کہتے کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے ٹی ایل پی والے کہتے جو ہمارے نہیں وہ تو بھائی اسلام سے ان کا دو دو سے کوئی تعلق نہیں وہ گستاخ ہے سارے تو انہوں نے کہا کہ واؤ ٹی ایل پی ٹرولز آر ویری سیملر ٹو عورت مارڈ ٹرولز ٹرولز کہتے ہیں جو بیزتی کرتے ہیں جو گند پھیلاتے ہیں میڈیا پہ آکے سوشل میڈیا کے آکر کچھرا بناتے ہیں تو یہ وہی خاتون صحافی ہے اس کو اس وقت انہوں نے بنایا ہم نے بہت منع کیا بہت سمجھایا کہ یہ لوگ آتے ہیں اور اس طرح اپنا انفلونس بناتے ہیں بس تھوڑے بہت فالورز لینے کے لیے اپنی ٹویٹس کرتے اس کے بعد یہ غائب ہو جاتے ہیں اکلے مشن پر لگ جاتے ہیں لیکن نہیں ان کو سمجھ نہیں آئیں بہت سے لوگوں کی تحریک لبائک سے وابستگی تھی ان کے لیے میکسیمم یہ پیغام دیتے تھے اپنے اپنے چینلز پر اپنے اپنے فورمز پر کہ یہ پرامن لوگ ہے پرامن لوگ ہے لیکن نہیں ہو سکا پچھلے دو تین دن سے جو نظر آیا اس میں اگر کوئی پرامن کہتا ہے پھر یا تو وہ اندہ ہے یا پھر اس کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے بس وہ سمجھ گیا کہ یہی سب کچھ ہے اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے کتنے کوئی پرامن ہے آپ لوگوں نے بہت سارے مناظر دیکھ لیے آگے آگے دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے پاکستان ہمیشہ زندہ بات